شامت آئی رہے گی حلال ہوتی رہیں گی شامت آئی رہے گی این بی سی آپ اشارہ کئی اور کر رہے ہیں مرگی کے بات کرتے ہو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑھتا رہے گا سب کچھ این بی سی کیوں ڈر آ رہے آپ کیوں ڈر آ رہے ہمیں سینیٹر رون ہائی گائز پاکستان کے ایسے ایسے پترکار جو کی عمران خان سے بڑی امید لگائے بیٹھے تھے اور پاکستان کے سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہے تھے اچانک سے انہیں بھی پاکستان میں بڑا ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ چاہے بجلی ہو فیول ہو یا کھانے پینے کی چیزیں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے اور لوگوں کی جیبے کٹ چکی ہے جی ہاں یہ سچ ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی ٹی وی اینکر انیکہ نصار اپنے پینلسٹ این بی سی کے ساتھ کسی مددے کو ڈسکس کر رہی ہے تو چلیے دیکھتے سینیٹر غوث نیازی صاحب میں ناصر بیک چکتائی صاحب کی طرف پڑھوں گی ناصر صاحب آپ تھوڑے دے پہلے فرما رہے تھے کہ اب جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈسکشنز چل رہی ہیں اب ہم لوگوں کو بجلی کی قیمتیں اور پیٹرولیم کی قیمتوں کے اندر بھی اضافہ کرنا پڑے گا یہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو اور ٹیکس بہت زیادہ لیا جا رہا ہو ان کمپیرزن ٹو دے انٹرنیشنل مارکٹ پر بیرل جو قیمت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں کرپشن ہو رہی ہے لیکن معاملہ ابھی بھی ہمیں وہی نظر آ رہا ہے کرپشن ہو رہی ہے یا پھر کچھ اور معاملہ دیکھیں کرپشن تو پاکستان میں ملکہ پاکستان کی پورے دنیا میں کرپشن بہت عام ہے آپ امریکی اندخابات دیکھ لیں کتنا پہتا خرچ ہوتا ہے جنوبی ایشیا آ جائیں آپ کتنا ہزار کروڑ روپے کا کرپشن ہو گیا انڈیا میں پاکستان میں آ جائیں چلسو کروڑ ارب کا کرپشن ہوتا ہے پاکستان میں تو ہم سب نے اپنے اپنے فان ایکسچینج کی بلبوتی پر کرپشن کرتے ہیں ہماری صورتحالی ہے بعض اوقات غلط فیصلے ہمیں مجبور کر دیتے ہیں ہم آیوس کر دیتے ہیں اس کی ایسے ہم اسے کرپشن کہتے ہیں یا تو وہ غلط غلط فیصلے تھے نائلی کی بنیاد پر تھے یا وہ فیصلے اور ڈیٹا کی بنیاد پر غلط تھے یا ڈیٹا غلط تھا غلطی کہیں لے کہیں تھی اگر آپ کا چیف منسٹر پنجاب اس سے ایف آئیے پوچھتی ہے کہ آپ نے سبسیڈی کیوں دی چینی پر دوستہ میں نے تو نہیں دی تو انہیں کہا کیابنٹ کے منٹس پر تو یہ لکھا ہوا ہے یہ پوچھ گا جائے ایف آئیے کی کیابنٹ کی منٹس میں تو یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں معلوم یہ ہوا ایسی سی کے فیصلے سے پہلے چیف منسٹر نے سبسیڈی دے دیتی گندوں میں آپ کے پاس نہیں تھا آپ کو غلط ڈیٹا دیا گیا کہ بہت گندوں میں ایکسپورٹ کر دیں آپ تک بوری ایکسپورٹ کر دیں معلوم گندوں ختم ہو گیا وہ مہنگا ہو گیا دگنا ہو گیا تگنا ہو گیا پھر آپ نے وہی چینی وہی گندوں واپس بنگوایا اسی کا اثر اب تک چل رہا ہے اسی کی صورتحال اب تک چل رہی ہے اب بڑی خراب صورتحال ہے ون فارٹی ایٹ پرسنٹ اضافہ ہوا ہے ایک سال میں قیمتوں میں اور رمضان آنے والے پیکج ویکج آپ کو بھی پتا ہے نرکہ مجھے ہی پتا ہے باس آپ کو بھی پتا ہوگا یہ پیکج بہت آتے رہے ہیں پریویس پارٹی کے دور میں نواز شریف کے دور میں بہت دعوے نئی قیمتیں پڑھ لیں یہ اور قیمتیں دگنی ہو جاتی ہیں ابھی بلکل صحیح کہہ رہا ہے کہ برگی بچاری کٹتی ہمیشہ ہے اسی پر شامت آتی ہے ولیمہ ہو شادی ہو کسی کا حقیقہ ہو کوئی کسی کی موت ہو گئی ہو تو شامت برگی کے آتی ہے تو برگی کے کسیم زیادہ ہوتا ہے پھر سردی ہوتی ہیں پھر گرمی ہوتی ہلال ہوتی رہیں گی شامت آئی رہے گی ان بی سی آپ آپ اشارہ کئی اور کر رہے ہیں مرگی کے بات کرتے ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑھتا رہے گا سب کچھ ان بی سی کیوں ڈر آ رہے ہیں کیوں ڈر آ رہے ہیں ہمیں سینیٹر رون اتنی روزی پکچر پیش کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں صحیح ہو رہی ہیں things are going well پاکستان تحریک انصاف ڈیلیور کرے گی ہمیں اس پہ believe کرنے دیں لیکن سینیٹر رون مسئلہ یہ ہے کہ believe اس پہ تب کیا جائے جب آپ کے اپنے لوگ بھی اس پہ یقین کر رہے ہوں میں نام نہیں لوں گی کیونکہ وہ obviously confidence کے اندر بھی بات کئی تھی تھی لیکن آپ کے اپنے پارلیمنٹیرینز ساتھ سے آٹھ پارلیمنٹیرینز یہ شکوہ میرے ساتھ کر چکے ہیں میرے سامنے کر چکے ہیں کچھ ایسی آہ